اسلام علیکم عزیز صاحب ہیں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیالیت سے ہوں گے گلاب کے تدبی فائد آج کی اس یوڈیو میں ہم بات چیت کریں گے زمانہ قدیم ہے گلاب اور اس کی دوائی خاصیتیوں اور فائد کے بارے میں روایات بہت عام تھی ڈاکٹر لینڈ لے نے گلاب کے موضوع پر اپنے مقاولے میں صرف گلاب کے بارے میں ایک الگ کربادی فارمولا کوپیا مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا ارکو اثر کی کشید سے پہلے گلاب کے تمام اجزاء لاجی مقصد کے لئے استعمال ہوتے تھے گلاب اس اتبار سے ایک نہایت مفید اتیا خوندی ہے کہ اس سے توانائی کے علاوہ صحت و تندلستی کے احساس میں بھی اضابہ ہو جاتا ہے روغن غلاب کی خصوصیات غلاب دفعہ ورم جراسیم کش اور منعہ تشخنج اور دفعہ دک اور سل ہوتا ہے اس میں وائرس اور فکوندی دور کرنے کی صلیت بھی ہوتی ہے غلاب کے روغن میں زخم بھرنے پشاف صاف لانے پذبو دور کرنے تقویت باہ کی خاصیت بھی پائے جاتی ہے غلاب کا روغن بھوگ لگاتا ہے قبض دور کرتا ہے وہ تفخین بشک ہوتا ہے روغن غلاب میں سمی اثرات نہیں ہوتے اس اتبار سے یہ محفوظ ہوتا ہے اس طرح حمل کے دوران جنین پر بھی اس کے مصر اثرات مرتب نہیں ہوتے خالص اتر غلاب کے لگانے سے بعض لوگ ہلکی خواہش محسوس کر سکتے ہیں ان کے کھانے میں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیبارٹی ٹیسٹ میں بھی اس کے مانا وائرس صلاحیت کی توسیخ ہوتی ہے ارکے غلاب اس کے اصاب بھی روغن غلاب جیسے ہی ہوتے ہیں اس کے لکیف خوش و بوفروخت بخشتی ہے اور اس میں شامل قدرتی تحضابیات موثر مانا ورم ہونے کی وجہ سے جلد کا اچھا محافظ ثابت ہوتا ہے خوشک اور نازف جلد کا ارکے غلاب اچھا مامن ہوتا ہے آنکھوں کی سوجن اور جلن اس سے دور ہوتی ہے روغن غلاب کے طبی استعمال روغن غلاب خوشک اور شکستہ جلد کے علاوہ اگیزمہ اور احساس جلد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس سے جلد کی خواہش خوشکی اور ورم بھی دور ہوتی ہے بڑی ہوتی جلد پر اس کے مالش بہت مفی ثابت ہوتی ہے یعنی جلدیاں کم پڑتی ہیں تو روغن غلاب سے زیادہ کیا ہو مرم اشعہ اور سورج کی کنوں سے کی وجہ سے جلد کے سرطان میں مبتلا مریضوں کے لئے مفی ثابت ہوتا ہے جلد کے ریشوں کی ٹوٹھوٹ بھی اس سے رک گئی جلد کے زخم کے سینکڑوں مرض جو انٹی بارٹک سے ٹھیک نہیں ہوتے اس کی استعمال سے سہزیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ